جب سسٹم بن گیا تو لوگوں کی ریجسٹریشن کا نظام بنا سب سے پہلے تو ایک ڈیمانڈ بیس موڈل بنا فون پہ رنگ ٹون دو مہینے تک چلی ایک مہینے تک ایڈویٹیزمنٹس چلے کہ لوگ ایک آسی قطر پر اپنا شناختی کارڈ بھیجیں اور بھیجنے کے بعد ایک کامپلیکس پراسس ہوتا تھا اس کو شناختی کارڈ فون کے ساتھ میچ ہوتا تھا لوگ پیمنٹ کیوں میں ان کی چیزیں جاتی تھی اور حکومت کے جانے کے کچھ دن پہلے آئے ریالائز کہ ہم یہ ڈیمانڈ موڈل سے اتنے جلدی سکیل اپ نہیں کر سکیں گے اس لئے ایک سپلائی موڈل کنسپچلائز ہوا یعنی کہ سروے میں جتنے لوگ غربت کے ایک سکور سے کم ہیں ان سب کو دو کروڑ خاندانوں کو ڈیکلیر کر دیا جائے اور ان کی ایک فیملی ٹری پالسی جو ہے وہ لاغو کر دی جائے اور ان میں سے جو بھی پہلا آئے اس کو الیجبل کر دیا جائے سو یہ سٹیرنگ کمیٹی میٹنگ میں نے جانے سے پہلے کی اس میں تمام طریقے کاروزہ کیا جو نیکس ٹیپس تھے اس میں آرٹیکیولیٹ کیے جو پی ٹی اے کا جو اس میں رول تھا جو ان کی معابنت جائیے تھی اس کے بارے میں تفصیل سے سٹیرنگ کمیٹی منٹس میں تمام چیزیں لکھی گئیں کریانہ کا جو نظام تھا اس میں تئیس ہزار کریانہ سٹورز کی ریجسٹریشن ہوئی ان کے بینک اکاؤنٹس کھلے ان کی آن گراؤنڈ ویریفیکیشن ہوئی تیس شہروں میں میں پرسنلی گئی تاکہ انجمن تاجران سے تفصیلی بات چیت ہو تو چیرمن صاحب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ٹارگٹ کمارڈٹی سبسیڈیز کو ٹارگٹ کرنے کا جو نظام ہے وہ اس وقت فولی فنکشنل ہے یوٹیلیٹی سٹورز پہ فولی فنکشنل ہے وہ فولی فنکشنل ہے آٹھ ہزار کی ریانہ سٹورز میں اور ایڈیا تھا کہ اس کو ہم انکرمنٹلی سکیل اپ کریں تاکہ دو ہزار بائیس کے انڈ تک ہم اس کو پچاس ہزار سٹورز میں نافذ کر دیں تو میں اپنی اب بات ختم کرنا چاہتی ہوں اس کا وے فارورڈ کیا ہے سب سے پہلے تو یہ سینیٹر روبینہ صاحبہ سن لیں منسٹر صاحبہ سن رہی ہوں جی جی اس دیر اپرابلوم چیئرمن صاحب بکوز آئیم ڈیلیبریٹنگ آئیم ڈیلیبریٹنگ آئیم آئیم کنسٹرکٹیو جی بتائیں جی میڈا بتائیں کنکلوڈ کریں جی دو وے فارورڈ یہ ہے چیئرمن صاحب کہ اس سسٹم کو استعمال کیا جائے جو سسٹم بنتے ہیں جو کوئی بھی حکومت کوئی سسٹم بناتی ہے وہ پبلک انٹریسٹ کے ہوتے ہیں ہم نے بنایا یہ بنا کے جائیں گے اگلی حکومت بنائے گی یہ پبلک انٹریسٹ کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے نمبر ون سب سے پہلے میری یہ گزارش ہے اس کو استعمال کرنے کا پراکسی انڈیکیٹر یہ ہوگا کہ آپ اس کے لئے بجٹ مختص کریں اس کے بجٹ مختص کرنے کا جو نظام ہے وہ ایک فیڈرل پروینشل شیرنگ کا نظام ہے اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا اس میں پینسٹ فیصد جو ہے وہ پروینشل گورنمنٹ ڈالتی ہیں اس میں پینتیس فیصد جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ڈالتی ہے اور افسوس مجھے یہ ہے کہ اس قسم کے نظام بھی سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں جب ہماری گورنمنٹ نے اس کو انیشلائز کیا تھا تو گورنمنٹ آف بلوچستان اور گورنمنٹ آف سندھ نے اس میں آپٹن کرنے کی حامی نہیں بھری تھی اور آج گورنمنٹ آف خیبر پختونخواہ نے اس سسٹم میں آنے سے انکار کر دیا ہے تو ہمیں چاہیے فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ایک ٹرسٹ بلڈنگ جو ہے وہ کرے تاکہ اس میں فسکل شیرنگ کی ذریعے اس پروگرام کو فنڈ کیا جا سکے اور یہ جو بجٹ کل یا پرسوں آ رہا ہے اس میں ایٹ اس ایبسلوٹلی کرٹیکل کہ اس انیشیٹیف کیلئے بجٹ رکھا جائے کیونکہ اگر بجٹ نہیں ہوگا اور ہم نے یوٹلیٹی سٹورز کو انٹارگیٹڈ سبسیڈی کیلئے پیسے دینے ہے تو پھر یہ نظام نہیں چلے گا اور یہ نظام کریانہ پہ تو ان اینی کیس نہیں چلے گا اگر اس کا بجٹ نہیں ہوگا اس کا بجٹ تھرٹی ایٹ جون کو ایکسپائر ہو جائے گا تو یہ میری سیکنڈ گزارش ہے میری تھرٹ گزارش یہ ہے کہ اس کی کمیونکیشن پہ انویسمنٹ کرنا چاہیے کیونکہ آج بھی آہ چیرمن صاحب صرف شیئر ورڈ آف ماؤت ایک لاکھ ٹرانزیکشنز روزانہ ہو رہی ہیں اس پروگرام کی ویب سائٹ پہ انٹی سی سے آپ انڈیپیننٹلی ویریفائی کر سکتے ہیں نیشنل ٹیلی ٹیلی کمیونکیشن کارپریشن سے جہاں اس کی ویب سائٹ ہوسٹڈ ہے آپ انڈیپیننٹلی ویریفائی کر سکتے ہیں اس پروگرام کی ویب سائٹ پہ 1.5 بلین ہٹس ہیں روزانہ ایک لاکھ اس پہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے سسٹم بنا ہوا ہے آٹھ ہزار کیریانہ سٹورز اس پہ ریجسٹرڈ ہیں چار ہزار یوٹیلٹی سٹورز پہ یہ چیز آپریشنل ہے اور بائی ورڈ آف ماؤت ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں مگر روزانہ دو لاکھ لوگ اس پہ ریجسٹر کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور اس ریجسٹریشن کا پروسس جو ہے وہ اس وقت خالٹڈ ہے تو میں بہت ہی ریسپیکٹفولی پبلک انٹریسٹ میں یہ کہنا چاہتی ہوں اس بیوہ عورت کے انٹریسٹ میں جو کہ پانچ ہزار پنشن پہ گزارہ کر رہی ہے اور اس کے لیے ایک ہزار روپے کی ریایت بہت بڑی چیز ہے اس دہاری دار مزدور کے لیے کہ جو کہ مہینے میں دس ہزار روپے کماتا ہے اور اس کے لیے ایک ہزار روپے کی ریایت اور اس کی گلی میں جو دکان ہے وہاں سے اس کو ایک ہزار روپے کی ریایت مل سکتی ہے اس کلک اور سٹینو کی انٹریسٹ کی میں بات کر رہی ہوں جو تیس ہزار روپے گھر لے جاتا ہے اور اس کے لیے تیس بیس سبسیڈی آٹے دال اور پکانے کی تیل پر ایک بہت بڑی چیز ہے تو میرے خیال سے اگر ہم سسٹمز بنا کے ان کو یوز نہیں کرتے تو تو یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہوگا تو پلیز اگر اگر اس کو کمیونیکیٹ کریں کیونکہ آپ نے لوگوں کو موبیلائز کرنا ہے اور اس کے لیے 35-65 کاؤس شیرنگ فارمیولا پر بجٹ ایلوکیٹ کریں کیونکہ اگر بجٹ ایلوکیٹ نہیں ہوگا تو یہ سسٹم نہیں چلے گا اور میرے چیرمن صاحب آج کی کالنگ اٹینشن جو تھی وہ منسٹری آف فائننس کی تھی کیونکہ جو لائن منسٹریز ہوتی ہیں جو پروگرامز چلاتی ہیں ان کے ہاتھ بندے ہوتے ہیں جب تک منسٹری آف فائننس ان کو بجٹ نہیں دے گی تو آپ کی توسط سے میں اور منسٹر صاحبہ کی توسط سے میں ان تک یہ بات پہنچانا چاہتی ہوں کہ یہ لوگوں کے انٹرسٹ کی چیز ہے ان چیزوں پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے اور اگر بنے وے سسٹم میں بجٹ نہیں ڈالا جائے گا تو پھر تو اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ سارے گھر جائیں اور ہم کبھی کام ہی نہ کریں اس پہ نہیں ہو سکتا ہے کالنگ اٹنشن ہے اس کے بعد پھر آپ کو ٹائم دینے پہ ختم ہو گیا اجنڈا پھر آپ کی طرف آ رہے ہیں منسٹر ریسپانڈ کریں پھر آپ کی طرف بہت شکریہ چیئے من صاحب بہت شکریہ چیئے من صاحب بہت شکریہ چیئے من صاحب اگر ساڑھے سولہ منٹ آپ نے ہونروری بل سینیٹر کو دیئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ تمام تر باتیں ہو گئی ہیں اور نیشنل اسمبلی میں اتنے منٹس نہیں ملا کرتے کالنگ اٹنشن پر یہ تو آپ کی جنروسٹی ہے بہرحال اچھی سیجیشنز آپ کو دے تو میں نے کہا جی آپ بھی سن لیں اگر آپ مجھے پہلے موقع دے دیتے تو میں ہونروری بل سینیٹر کو یہ بتا دیتی کہ وہ پاس ٹینس میں بات کر رہی تھی تو ایسا تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید اس پروگرام کو ختم کیا گیا ہے شاید اس پروگرام کو جو ہے وہ جو ہے وہ اس کو پتہ نہیں وہ جس طرح بتا رہی تھی جو انہوں نے پرسیپشن اور جو امپریشن دینے کی کوشش کی اس سے قطع نظر یہ پروگرام ختم نہیں کیا گیا ہے اس پروگرام کے خد و خال ہم جانتے ہیں اور جتنی انہوں نے باتیں کی اور جتنا ٹائم انہیں ملا اگر یہ میں پہلے ہی بتا دیتی تو میرا خالق اس کفتگو کو ہم شاید زیادہ جو ہے وہ پروڈکٹیو سائٹ پہ لے جاتے بہرحال اچھی باتیں ہیں جو انہوں نے کی ہیں اور میں اس بات سے اگری کرتی ہوں کہ اگر کوئی چیز اچھی ہو کوئی پروجیکٹ اچھا ہو تو اس پروجیکٹ کو جو ہے وہ چلنا چاہیے اور اسی طریقے سے بہت احترام کے ساتھ میں یہ بھی کہتی ہوں کہ قانون اگر بن جاتے ہیں تو ان کا احترام بھی کرنا چاہیے اور اگر شہید محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کے نام سے منسلک بنظیر انکم سپورٹ پروگرام دو ہزار دس میں قانون کی شکل میں آیا تو اس کا بھی احترام کرنا چاہیے بنظیر کے نام کو مٹانے کے لیے صرف اور صرف اس نام کو مٹانے کے لیے احساس لگا دینا بھی بہت ہی نامناسب عمل تھا احساس ہونا چاہیے احساس کے نام سے بنظیر کے نام کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کیونکہ وہ شخصیت صرف احساس کرتی نہیں تھی احساس دلاتی نہیں تھی انہوں نے اپنی زندگی قربان کی ہے اسی احساس کے جذبے کے تحت تو یہ میں کہنا ضروری سمجھتی ہوں کیونکہ اسی سینٹ کے اندر فاضل عراقین نے کئی مرتبہ یہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے آپ یہ احساس کہتے ہیں لیکن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کیوں نہیں کہتے میں یہ کلیر کر دینا چاہتی ہوں آج اس فلور پہ کہ آج بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہی ہے وہ قانون موجود ہے کوئی قانونی شکل احساس کو نہیں دی گئی نہ دی جا سکی اتنے سالوں میں صرف و صرف سیاسی سیاسی گیم یہاں کھیلا گیا جس پر مجھے بہت افسوس ہے سر ہم جاتے ہیں نا کئی ممالک میں کئی بڑے شخصیات کے نام سے منصوب وہاں کئی ائرپورٹ ہوتے ہیں کئی کوئی بلڈنگز ہوتی ہیں اپنے پولٹیکل ڈیفرنسز ایک طرف ہوتے ہیں لیکن جو پولٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں ان کے نام سے منصوب اگر کوئی پروجیک یا ائرپورٹ ہوتا ہے تو دوسری پولٹیکل جماعتیں ان کا نام مٹاتی نہیں ہیں اور یہ ہوتی ہے ان سیولائز قوموں کی ہسٹری جسے وہ چیریش کرنا چاہتے ہیں جسے وہ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں یہ بہت چھوٹی سوچ ہوتی ہے جب آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کہنے سے گھبراتے ہیں اور بار بار احساس 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 کہتے ہیں یہ وہ بے حسی ہے جس کا آپ مزاہرہ کرتے ہیں جہاں تک اس پروگرام کی بات ہوئی ہے چیئرمن صاحب یہ پروگرام موجود ہے میں پیولی ٹیکنیکل بات کروں گی کیونکہ پیولی ٹیکنیکل تھا so please do not give another impression the بینظیر انکم سپورٹ پروگرام act of 2010 was پیولی ٹیکنیکل nobody had the right to use another name for بینظیر انکم سپورٹ پروگرام that to me and to all law abiding citizens of Pakistan was illegal so if I am to say that you said something that was not as per the law of Pakistan I don't want to say that you were violating the law you tell me whether or not you were violating the law or not so جہاں تک سوال آتا ہے targeted subsidy کا I agree with the Honorable Senator کہ targeted subsidy ہی دینی چاہیے سبسیڈیز targeted bill خصوص سب سے زیادہ vulnerable population کے لیے خونی چاہیے I agree کہ جو marginalized طبقے ہیں ان کو زیادہ سپورٹ کی ضرورت ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب 2008 میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا آغاز کیا گیا تو poorest of the poor families of Pakistan کو متنظر رکھ کر اس پروگرام کا آغاز کیا گیا اور اس وقت بھی سر اس پروگرام کو پوری کوشش کی گئی کہ کوئی سیاسی رنگ نہ دیا جائے گو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جب یہ پروگرام انیشیئٹ کیا اور شہید مہترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی مطابق کیونکہ when she was alive she wanted a program to support the income of poorest of the poor households and it was right for all of us to name it after that great leader who envisioned a program which was later called بینظیر income support program سر اس program کے اندر دی وان سے کوئی political جو scoring نہیں ہوئی ہے 2008 میں بھی جب database نہیں تھا تو اس وقت جو public representatives تھے تمام parties کے everyone I mean اس وقت آپ ideologically کسی کے ساتھ agree کریں نہ کریں آپ نے election میں کسی کے ساتھ لڑا ہے یا ہارا ہے یا جیتا ہے سب کو on board لیا گیا تا کہ فوری طور پر کوئی data collect کیا جائے لوگوں کا غریب لوگوں کا اور ان تک یہ support پہنچائی جائے تو یہ 2008 میں ہوا سر اس کے بعد 2011 میں اس کو بقاعدہ scientific طریقے سے data کو تیار کیا گیا اور پھر جو ہے وہ national social economic registry جو ہے وہ قائم ہوئی اس کا عمل شروع کیا گیا 2011 2016 یہ تمام وہ period ہے جب اس پر scientific کام کیا گیا اور کوشش کی گئی کہ کم سے کم اس میں human involvement ہو تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کو transparency کی طرف لے کے جا سکے اور یہ corruption کا لفظ مجھے نہیں پتا کی کیوں استعمال ہوا بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے میرے پاس بہت ساری باتیں کہنے کو کہ کس طریقے سے پچھلے چار برسوں میں اس پروگرام کے ساتھ سیاست کی گئی لیکن میں اس لئے نہیں کہوں گی کیونکہ یہ پروگرام پاکستان کا پروگرام ہے یہ پروگرام بے شک بے نظیر شہید کے نام سے منسلک ہے لیکن یہ ہر پاکستانی کے لئے ہے یہ ہر غریب پاکستانی کے لئے ہے جس کو یونائٹڈ نیشنز نے اس کو اپلوڈ کیا اس پروگرام کو پوری دنیا اس پروگرام کی تعریف کر رہی ہے میں اس پروگرام میں کیڑے اس لئے نہیں نکالوں گی کیونکہ مجھے پاکستان کے اس غریب عوام کا خیال ہے جس کا تعلق اس پروگرام سے جڑا ہوا ہے سو یہ میں کلیر کر دینا چاہتی ہوں سر اچھا اب آ جاتے کیونکہ یہاں پہ اس کا ذکر کرنے کی ضرورت مجھے نہیں تھی لیکن کیونکہ کہا گیا اس لئے میں اس کا ذکر کر رہی ہوں ستائیس ملین ہاؤسولڈز کا سروے پہلے ہوا تھا اور 34 ملین ہاؤسولڈز کا سروے اب موجود ہے کیونکہ یہ پروسس ہے یہ کسی ایک جماعت اور حکومت کا میں اس میں سمجھتی نہیں ہوں کہ اس کو کریٹ لینا اچھی بات ہے یہ پاکستان کا پروگرام ہے اس پاکستان کا پروگرام رہنے دیا جائے اور یہی ہماری عزت ہوگی دنیا کے اندر جب اس پروگرام کی تعریف ہوتی ہے تو اس پروگرام کی سوشل پروٹیکشن کے لحاظ سے تعریف ہوتی ہے اور ضروری ہے کہ سوشل پروٹیکشن کا جو بہترین موڈل آج پاکستان میں جس کی دنیا بھر تعریف اسے سیکھنا چاہتے ہیں مجھے خوشی ہوتی کہ جب پہلے کالنگ اٹینشن پہ تقریر کی گئی تو اس پر بھی آپ تفسرہ کرتے لیکن اگر اس وقت سن لیں منسٹر بول رہی ہے تو اگر آپ سن لیں سب میں کیونکہ اس پروگرام کے خد و خال بیان کر دی گئے ہیں سولہ سترہ منٹس میں میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ٹارگیٹڈ سبسیڈی پر ہم بھی یقین رکھتے ہیں جو مہنگائی پچھلے چار برسوں میں مہنگائی تو ایک پریشانی ہے پوری دنیا کے لیے لیکن چار برسوں میں جو پیدر پی مہنگائی کو بڑھانے کی بڑھانے گئی اس کے نتیجے میں یقیناً غریب کو آج بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے اور یہ بتانا میں ضروری سمجھتی ہوں کہ پلیز منیسی صاحبہ کی بات سن لیں کہ ریسپونس کر رہے ہیں سبر رکھیں حسن لیں خسن صاحب مجھے یہ بتانا ضروری ہے بکر دوسری جماعتیں بھی یہاں موجود ہیں اور ہمارے جتنے بھی نظریاتی اختلاف ہوں کسی جماعت کے ساتھ اور اس میں میاں محمد نواز شریف صاحب بھی پرائیم منسٹر رہے لیکن اس وقت بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو کسی اور نام سے نہیں پکار آگیا سو یہ میں کہنا چاہوں گی اور افسوس ہوتا ہے کہ جب بے نظیر کے نام سے لوگ گھبراتے ہیں وہ لوگ تو گھبرائیں جو اس ملک پہ ڈکٹیٹر شپ کا نفاظ سمجھتے تھے کہ بہتر ہے لیکن وہ کیوں گھبراتے ہیں جو خود کو سیاسی لوگ کہتے ہیں وہ کیوں گھبراتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں بھی جمہوریت پسند ہے تو ایسے لوگ اگر بے نظیر کے نام سے گھبراتے ہیں تو پھر ان کی نیتوں پر ہمیں شک ہوتا ہے سر اب جہاں سوال آتا ہے ٹارگٹیٹ سبسیڈی کے پروگرام کا سر ایک تو میں بتاؤں کہ جو پچھلی حکومت تھی اس کی اپنی غلطیاں تھی یہ کہنا بہت غلط ہے کہ یہ جو پروگرام ہے 35% ٹھیک ہے فیڈل گورنمنٹ کا شہر ہے 65% پروینچل گورنمنٹ پہ رکھا جائے گا یہ سوچا گیا لیکن سر حقیقت یہ نہیں تھی سوبو نے مکمل طور پر اس پروگرام کو سپورٹ نہیں کیا اور وہ کیوں نہیں کیا سر اسی حد درمی کی وجہ سے جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسی طریقے کا رویہ تھا جو انگیجمنٹ کا نہیں رہا سوبوں کے ساتھ اگر رویہ بہتر ہوتا تو میں سمجھ تھی ہوں کہ سوبے اس چیز کو اچھا جوڑا کیوں نہیں میں بتاتی ہوں سر میں بتاتی ہوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا فن تھا جی آپ بولیں منسٹر صاحبہ پلیز منسٹر صاحبہ پلیز کنٹینیو کرے سر یہ جو بہت جائیں تنگی صاحب بہت جائیں تشریف رکھیں تشریف رکھیں تنگی صاحب کے کالے کام ہے نا اسی لئے ڈر رہے سر بات یہ ہے کہ اس پروگرام کی کوئی وفاقی انڈیپینڈنٹ فنڈنگ نہیں تھی اس پروگرام کی یہ پروگرام جو وفاق 35% کا ابھی بات کی گئی یہ لیے گئے تھے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے فنڈ سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا فنڈ تھا 250 بلین 250 بلین دیکھیں سر جب دپارٹمنٹ بجٹ بناتے نا پوری ایک پوری ایک سائز سے بناتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ خرچ ہوگا اتنا ہم انکنڈیشنل کیش کچھ دیں گے اتنا ہم کنڈیشنل کیش کچھ کچھ دیں گے اتنا ہم بے نظیر نشو نمہ کو دیں گے اتنا ہم scholarship programs کو دیں گے تو یہ پورا fund ہوتا ہے and I'm sure the honourable senator understands this but what they did was now this was atrocious if they wanted a program they should have kept out an allocation for the program instead what they did because this was political what they did was they thought we have to market now there no no ordinance no ordinance which was shocked that they can't take it no legal binding but they wanted a name to be promoted so what they did was that with 200 Arab budget from that Arab we give it because we to market I mean there is no harm in a targeted subsidy program but there is a huge dishonesty in how you did it that is the dishonesty that I wanted to unveil here sir now they have taken 30 income support program budget to help you first I want to do this after this data is the whole BNCR national social economic registry of BNCR support program so it is purely the budgetary allocation and the data is purely coming from that program then they said we have to think that you can't say that you have to your political marketing to you have to your gimmick to you because you must practice what you preach if you can't practice what you preach do not preach what you can't practice this is my humble submission and very honorably I am not going to cast any sorts of expersions against anybody I am not brought up at a family level like this not at the political level this is not my training so I am not going to talk to you in the language you speak with others I will not sir is can come to my honorable senator sahiba ko ye it minan dila na chaathe hoon ke ye hoon koi bhi targeted subsidy ka agar proposal a chha hooga to is discontinue nahi karegi lekin is joh in hoon baat bata ke in ke wakt me ye february is 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 sir ye tis arab rupay lelie goy thay bia is p se jis par ke hume bhot zyada apne partners joh amare developing partners unse bhi hume criticism mila ke why are you financially affecting such a successful program that is benazir income support program te sir targeted subsidy apne karne thi lekin pher apko subo ko bhi mutmahin karna ap subay sindh ap chale jate wo kate hey they wanted benazir name they are not scared of that name and nobody i think who understands the history of pakistan is is afraid of this name and should not be a to unka ye tra dousra unke sa juh engagement ka process that that was quite sad is tarah beluchistan me to in ki a khani ko hukomit thi unhau ne bhi support nai kiya to sir ye puri tor provincial is me participation nai thi ye khanah ghalat hooga kays me provinces puri par participate kare kare thi jih dho provinces kare kare khani jah pichlhi political party piti ii us ki hukomit paktun khah ko samaj matab unko ye asas ho gya khani targeted subsidy me sani le na chab hume preach kar re kare khani khani chha program hai you are preaching the choir we know the demerits and the merits of a program you need to go tell your political government in paktun kha this is a good program is ke an dher joh apne 6 arab fesla suna diya ke hem woh paise wapis le re or us ke baad aapne wafaki hukumat ko kaha ke ye ye ilzam hai aapke o par is liye hamna aapse bahar o rhen magar fesla woh kar chukai the or card woh chukai chukai thay a saas ka ye tha political gimmick so story is just very sadly sadly it is more political than technical and the honorable senator who wants more technical issues or clarification i fail to understand how do i satisfy you with this political intent that it was done with i wish i could do that but sir ab technical bato pe a jate a kyunke aap ne or bhi a may or technical bata rhi ho na a ap ko don't be impatient don't be impatient sir pakhtoon kha ki government ne abhi recently a khat likha and totally ill informed i don't want to say this but if the provincial government works like this to allah god help the population in that province sir ab inno ne cabinet meeting ki us main on he fesla kia ke hum is program ko diye way apne paise waapis lere to 65 percent me jah dho subay phele nahi te ye dho subay te jis me se joh eek subay woh nikal na chata a chah abo nikal gaya hai us nikal kya hai us nikal kya kya hai kya kya paise waapis karo ilzam ye kya deta hai kya 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 bengkul kya sir pichlhi hukumat exclusion filters laga sada 8 laag logg nikal di i mean you talk about ahsas aap ko ye bhi ahsas nai huwa kya sada 8 laag logg nikal nikal hain woh aapne kya sada filtrers lagay aapne lagane kya aapne logg nikal bhaar kya to aapne verification nai kya aapne investigation nai kya so much joh humpe tohmat polittikali lagai jah hain humne sir unko unka joh basic right the right to appeal diya humne hunne ka aap appeal kya aap aap mustahe kya aapne nai saafi huyi hai tb beshomar logg humne kya halko me jatay halko halke se belong kerti hum humne aap bhi halke me jatay dhil ke kya lop nai hain 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 saafi nai huyi hain hai kan ban kar us so pari jo concern ccnen kya apil mechanism dya and that's all ar abhi 2.5 hain aap ka aap kya ap mi denge wuh hain kisi kisi ka jan wala nikol na ایسا نہیں ہے so we will not see کہ کون پی ٹی آئے ہے کون پیپلز پارٹی ہے کون نون ہے کون کیا ہے they are all poor people poorest of the poor living in Pakistan تو صاحب میں یہ بتا دوں یہ جو پختونخواہ کی حکومت ہے اس نے یہ اتراز کیا ہے کہ آپ نے انہیں کیوں اپیل کا حق دیا ہے یہ ان کا اتراز ہے دوسرا اتراز ان کا یہ ہے جو انہوں نے فیصلہ کرنے کے بعد لگا ہے کہ اس پروگرام کا اپنے نام بدلہ ہے صاحب کون سا نام بدلہ ہے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یہ ایکٹ او پارلیمنٹ ہے اس کو تو کسی کا باپ بھی نہیں بدل سکتا سوائے پارلیمنٹ کے یہ کوئی نہیں کر سکتا آپ خواب دیکھ سکتے ہیں پت خواب کی تکمیل پارلیمنٹ سے ہوگی بیکر اس ایکٹ او پارلیمنٹ اور پلیز یہ جوونائل ایکٹ بند کریں لوگو انڈ رید دلو آپ کو بریک وائلیٹ لو پرٹیکلرلی ونڈ یو آر پارلیمنٹ پارلیمنٹ آپ کوئی نام دیں گے میں صرف یہ کہتی ہوں کہ اس وقت اس وقت اس وقت یہ پروگرام اس وقت یہ پروگرام اس وقت یہ پروگرام کیونکہ اس کے اندر یہ ساری پیچیت گیاں پیدا ہوئی ہیں جس بکرس دس پروگرام وہز نوٹ پلینڈ آہ اقورڈنگ تو آہ آہ شورٹ کمینگ اب ایک میں کھڑی ہو جاؤں اٹھ کے کاؤں جی میں یہ بھی کرنا چاہتی ہوں یہ بھی کرنا چاہتی ہوں کرنے کے لیے پاقاعدہ اس کے اندر جو افرٹ سے وہ ڈالنے پڑتے ہیں you don't want to talk to a province just because اس province میں بے نظیر کے چاہنے والے رہتے ہیں this is not fair you don't want to listen to me just because I am a follower of شہید موطرمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ you don't want to listen to me آرے بھائی listen to me because you are playing a dirty political game on a very good social protection program I will not allow this I as the minister will not allow this this government will not allow this میں یہ بتا دوں سر ایک بات اور جو کہ آپ کو سن کے حرانگی ہو کنکلوڈ کریں منسٹر صاحبہ سر اب یہ پروگرام جو بنظیر انکم سپورٹ ہے وہ بائیو میٹرک پہ چلا گیا تھا تو کارڈ کی نا یوس نہیں ہوتی تھی پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بی بی صاحبہ کی تصویر کو ہٹانے کے لیے ستکتر ملین خرچ کیے کہ ایسا کارڈ بناو جس پہ بنظیر کی تصویر نہ ہو ستکتر ملین خرچ کیے گئے وہ کس کی جیب سے گئے ہیں عوام کی جیب سے گئے نا سر عوام کی جیب اب سنیں یہ سچائی ہے پلیز آپ فاموش کریں میں آنیبل سینیٹر صاحبہ پلیز منسٹر صاحبہ کی بات سنیں کہ ٹارگٹی سبسیڈی کا یہ پروگرام بھی ری وزٹ ہوگا اور اس پروگرام میں اگر اچھی باتیں ہوں گی تو اسے اور مضبوط کیا جائے گا لیکن صوبوں سے بات بھی کی جائے گی اور سر اس کے لیے جو ایلیکیشن ہے اس کے لیے بھی وفاقی حکومت سے ہم الگ ہیڈ میں کہیں گے ہم کہیں گے کہ بی آئی سپی کے پیسے نہ کاٹیں ساتھ ہی ساتھ سر موجودہ حکومت نے جو پیٹرول بڑا ہے اس کی مد میں بھی ٹارگٹی سبسیڈی دی ہے اٹھائیس بلین کی دو ہزار روپے آٹھ ملین وہ لوگ جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے رسیپینٹ سے ان کو مزید دیے جائیں گے اور چھ ملین یعنی ساٹھ لاکھ لوگ اور شامل کیے جائیں گے ہم کوشش یہ کریں گے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ٹارگٹی سبسیڈی کے پروگرام کو مضبوط کریں اور اس پروگرام میں بھی سر کیونکہ پچھلی حکومت نے پورست آف دو پور کو کم دیکھا تھا انہوں نے بہت زیادہ اس کا ایمبیٹ بڑھایا تھا اور دنسões میں بہت زیادہ ہو شہوس سے لیکن میں شک Hana ہمaro Sunday نے اس پر کرم کیا۔ گے سااااا کمار ساب آپ کی سایت رائے ہیں زیادہ سایت کے باری سے ہم دنینج کمار ساب میں دنینج کمار ساب فیسال ساب بیٹھیں اس کے بعد میں باری دیتا ہوں باری دیتا ہوں نا اس کے بعد فیصل صاحب ہمیں اس کے بعد آپ کو باری دیتا ہوں فیصل صاحب ہمیں بولنے تو دیں جی دنیس صاحب بتائیں جی جی جناب چیئرمن صاحب میں توجہ مبزول کروانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں بلوچستان میں بلوچستان کی ہلکہ بندیوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک لسٹ پیش کی گئی ہے جناب چیئرمن متوجہ آؤں جناب چیئرمن جی آپ بتائیں گزشتہ گزشتہ دن الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے ہلکہ بندیوں کے حوالے سے بلوچستان کی ہلکہ بندیاں کی گئی ہیں میں حیران ہوں جناب چیئرمن میں حیران ہوں نہ کوئی مردم شماری ہوئی نہ ہی بلوچستان کی کوئی سیٹے بڑیے اور یکترفہ طور پر ہمارے ہلکہ بندیاں اس طرح سے کی گئی ہیں کہ ایک ہلکہ کے پی کے برابر ہے ایک ہلکہ میں آپ کو بتاؤ تین ازلہ پر اور کے پی کے برابر ہے میں تو ہیران ہوں جب دوہزار اٹھارہ کے بعد نہ کوئی مردم شماری ہوئی ہے تو یہ کیوں اس طرح سے کیا جا رہا ہے میں نے تاج اہدر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی تاج اہدر صاحب کو بھی بیجا ہے میں چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں قبائلی فسادات شروع کرانے کی ایک سازش ہے کہ جب آپ آپ بتائیں کہ کوئی کسی قسم کی چینجز نہیں ہوئی دوہزار اٹھارہ کے بعد کوئی مردم شماری ہوئی ہے نہیں دوہزار اٹھارہ کے بعد کوئی بلوچستان کی سیٹیں بڑھی ہیں نہیں دوہزار اٹھارہ کے بعد کوئی بھی چینجنگ نہیں آئی تو یہ یکتر فاطور پر الیکشن کمیشن آپ پاکستان نے نہ کسے سنا ہے نہ کسے کچھ بالا ہے اور اس طرح سے یکتر فاطور پر سر یہ بہت ظلم ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس چیز سے بلوچستان میں قبائلی فسادات چھٹ جانے کا امکان ہے تو جناب اعلیٰ جب دوہزار کی دوہزار اٹھارہ کے ہمارے پاس ہلکا بندیاں ہیں جس پر تمام پارٹی آرازی تھی کسی پارٹی کو اتراز نہیں تھا تو الیکشن کمیشن کو کیا پڑھئے کہ وہاں فسادات شروع کرنے کے لیے اپنی مرضی سے سیٹلائٹ نقشوں کے ثروع بیٹھ کر انہوں نے کیا ہے تو جناب اس چیز پر فوری طور پر ایکشن لیا جائے اور میں تاج ایدر صاحب کو کہتا ہوں آپ تاج ایدر صاحب کی کمیٹی میں ریفر کریں اور انہیں کہیں کہ کل پر سو اس کا اقلال ملاکہ اور نہیں سر یہ کہیں کہ کل پر سو اس معاملے کو دیکھیں کر دیا آپ کا آپ کا میٹر ریفر کر دیا جی سینیٹر فیصل جویس صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم چیئرمن صاحب سب سے پہلے تو آمر لیاقت حسین کا انتقال ہو گیا ہے ان کے لئے مقفرت کی دعا کرتے ہیں اور ہو بھی گیا تو اس وقت آمر لیاقت صاحب جو ہیں ایم این اے ان کا انتقال ہوا ہے ان کے لئے دعا اور دوسرا قورم پوائنٹ آؤٹ ہو گئے ایک میں میں فیصل صاحب تشریف رکھیں دوسرا احساس پروگرام مرحان صاحب نے جو لے کر آئے دنیا میں اس کو دنیا میں ورلڈ بینک نے دو سو بائیس ممالک میں اس کا سروے کیا فیصل صاحب قورم پوائنٹ آؤٹ ہو گیا ہے ٹو تھے نمبر پہ وہ پروگرام آیا ہے ٹاپ پور میں آیا ہے وہ پروگرام قورم کاؤنٹ کریں بلیس ٹھیک ہے نا وہاں پہ سر قورم پوائنٹ آؤٹ ہو گیا ہے کیسے نہیں کر سکتے جب قورم پوائنٹ آؤٹ ہو جاتا ہے تو آپ نہیں بول سکتے قانٹ کریں بلیس ٹاپ پوائنٹ آؤٹ ہو گیا ہے بتانے بل بجائیں ڈیویوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو شکریہ شکریہ